اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے یمنی ہوسیوں نے بحیر احمر میں مزید دو بحری جہازوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہوسیوں کے ترجمان کے مطابق فلسطینی آوام پر اسرائیلی جاریت اور امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کے جواب میں بحیر احمر میں دو فوجی آپریشن کیے گئے ہوسی ترجمان کے مطابق ایک آپریشن میں امریکی اور دوسرے آپریشن میں برطانوی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہوسی ترجمان کے مطابق ان کے جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا جن میں امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے ہوسی فورسز نے امریکی اور برطانوی اہداف کے خلاف مزید فوجی کاروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہوسی ملیشیا کے ترجمان یاہیہ سریعہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں نے ایک رات میں اٹھالیس حملے کیے دن میں سے تیرہ سنا پر کیے گئے نو حملے مغربی صبح الابیدہ پر جبکہ باقی دیگر شہروں پر کیے گئے ہیں یاہیہ سریعہ نے کہا کہ ان حملوں کے جواب میں بحیر احمر میں بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا یمن کے ایران سے منسلک حوسیوں کی سپریم انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوسی نے کہا کہ اٹلی کو اسرائیل فلسطین تنازے میں غیر جانبدار رہنا چاہیے اگر یمن کے خلاف حملوں میں اٹلی حصہ لیتا ہے تو اسے نشانہ بنایا جائے گا غزہ پر حملے روکنے کے لیے اٹلی کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے محمد علی حوسی نے کہا کہ علاقے میں امن کے حصول کا یہی واحد راستہ ہے واضح رہے کہ امریکہ برطانیہ اور اتحادیوں نے یمن میں حوسیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے حملوں میں چھتیس مقامات کو نشانہ بنایا گیا حملوں کا مقصد ملیشیا پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ بہیرہ عرب میں تجارتی جہازوں پر حملے بند کریں حملوں کے بعد اتحادی ممالکہ مشترکہ بیان میں کہنا تھا کہ جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا وہ حوسیوں کے زیر کنٹرول تھے اور وہاں پر بڑی تعداد میں اسلحے کے زخائر موجود تھے جن میں میزائل سسٹم، لانچرز، ائر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار بھی تھے یمنی حوسیوں کی طاقت پر نظر ڈالیں تو حوسی جنگجوہوں کے پاس سب سے طاقت ورفواج میں سے ایک فوج ہے جس کی موجودگی سے دنیا اکثر چونگ جاتی ہے وہ ہر اس بینلقامی بحری جہاز پر میزائل داگ دیتے ہیں جس کا انہیں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل سے تعلق نظر آتا ہے حوسیوں نے عالمی تجارت پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں کئی بحری جہازوں کو ہزاروں میل دور تک اپنا رخ موڑنا پڑ رہا ہے امریکہ کی جانب سے ان کی اڈو پر فضائی کاروائیاں بظاہر انہیں رخ نہیں سکیں بلکہ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ سے جڑے اہداف کے خلاف جوابی کاروائیوں کا اعلان بھی کر رکھا ہے اس ساری صورتحال میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر یہ حوسی کون ہے؟ وہ اتنے طاقتور کیسے ہوئے؟ اور اب بحیر احمر میں آگے کیا ہوگا؟ حوسی یمن کے شمال مغربی پہاڑی علاقے کا ایک اقلیتی گروہ ہے ان کا نام تحریک کے بانی حسین الحوسی سے انہیں ملا سن دو ہزار کی دہائی کے اوائل میں انہوں نے یمن کے طاقتور حکمرانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں جب یمن کی حکومت عرب سپرنگ کے مظاہروں کی بدولت اقتدار سے ہٹی تو حوسیوں نے دار الحکومت سنا کی طرف پیش قدمی کی اور دو ہزار چودہ پر اقتدار پر اپنا قبضہ جمع لیا اقتدار سے بے دخل کیے کہ سابق صدر صولح نے اپنے وفادار ریپبلیکن گارڈ کے دستے ان کے حوالے کر دیے جس کی بدولت انہوں نے یمن کی اسی فیصد عبادی کا کنٹرول سنبھال لیا حوسیوں نے اس کے بعد انہیں قتل کر دیا جب سے حوسیوں نے اقتدار سنبھالا ہے یہاں خانہ جنگی سے کافی نقصان ہوا ہے قریب ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ لاکھوں لوگ خوراک کے لیے امداد پر انحصار کرتے ہیں سات سال تک حوسیوں نے اپنے خلاف سعودی سربراہی میں فضائی کاروائیوں کا مقابلہ کیا سعودی عرب کو خدچہ تھا کہ حوسیوں کے اس کے حریف ایران سے قریبی تعلقات ہیں حوسیوں کی ذہنیت فاتحانہ ہے یہ سوچ دو دہائیوں پر محیط فتوحات کی وجہ سے قائم ہوئی انہوں نے دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بائیس تک مضاہمت دکھائی اور سعودی قیادت میں اس اتحاد کا مقابلہ کیا جو سنا میں عالمی حمایت یافتہ حکومت کا قیام چاہتا تھا نومبر دو ہزار تئیس کے وسط سے حوسیوں نے علاقائی اہمیت کی حامل عبنائے باب المندب سے گزرنے والے بحری جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے اس کا مقصد حماس کی حمایت میں اسرائیلی تعلق رکھنے والے ہر تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنانا تھا انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ جب تک اسرائیل غزہ میں جنگ بند نہیں کرے گا یہ حملے جاری رہیں گے جب یمن کے بحیرہ اہمر کے ساحل کے قریب ان جہازوں کے ساتھ امریکی اور برطانوی جنگی جہاز بھی آنے لگے تو حوسیوں نے اپنے حملوں کا روخ ان کی طرف موڑ دیا جب سے حوسیوں نے بحری جہازوں پر حملے شروع کیے ہیں امریکہ اور برطانیہ نے ان کے اڑوں پر فضائی بمباری کی ہے سنا میں حکومتی ہدایت پر بڑے پیمانے پر مغرب مخالف مظاہرے ہوئے ہیں یہاں اہم سوال یہ بھی ہے کہ حوسیوں کو ان کے ملک میں کتنا پسند کیا جاتا ہے حوسیوں نے شمالی یمن میں امریکہ برطانیہ اور سعودی اتحاد کی غیر ملکی فورسز کی مخالفت کی ہے جبکہ اس نے غزہ کے حمایت میں اسرائیل کے خلاف کاروائیاں کی ہیں اس سے انہیں مقبولیت حاصل ہوئی ہے حوسیوں کے پاس فرونز اور دیگر ہتھیار کی بے انتہا مقدار ہے جو وہ بحری جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی بڑی تعداد ایران کی طرف سے چھوٹی کشتیوں یا امان کی سرحد سے سہرا کے راستے آتی ہے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں بہت کم امکان ہے کہ حوسی ہار مانیں گے اگر غزہ میں جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ اعلان فتح کر سکتے ہیں وہ دعویٰ کریں گے کہ انہوں نے اہداف حاصل کر لی اگر ایران کو لگا کہ حوسیوں کی کاروائیاں ایران کو خطرے میں ڈال رہی ہیں تو اس کا اثر و رسوخ حوسیوں کو روکنے کے لیے کافی ہوگا ابھی کے لیے جنوبی بحیرہ احمر کی لڑائی میں کسی کی جیت نہیں ہوئی حوسی فوجی دباؤ کے باوجود اپنے حملے نہیں روک رہے ان کے ایک ایک کر کے میزائلوں کے اڈوں کو امریکی فضائی بمباری میں تباہ کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ ان کے پاس بڑی مقدار میں اسلحہ موجود ہے اور اس سے اندیا ملتا ہے کہ زمین سے فضاء میں مار کرنے والے مقامات کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ مغربی جنگی جہاز گرا سکے